جو لوگ دو منٹ کے مجھے کے لیے اپنی جندگی کو برباد کر رہے ہیں ویریا ناس کرنے سے پہلے جرہ بھی اس بات پر ویچار نہیں کرتی ہے کہ یہ جو سریر ہے وہ ایک پتلی سی چمڑی کی چادر سے ڈکا ہوا ہے اور اس چمڑی کے نیچے خون ماس ہڈیا ملمتر ان سب سے بھرائے ویکتی کاؤں آسنا میں اتنا زیادہ اندہ ہو جاتا ہے کہ اسے چمڑی کے نیچے کیا ہے اس بات کی وہ اصلی سچائی تک بھول جاتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ہست میں تن کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی جاتا پستاوا ہونے والا پھر سے آپ کو نوفیف شروع کرنا ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس دنیا میں جن بھی لوگوں نے ویریا ناس کیا ہے وہ اپنی لائیو میں کبھی بھی سنتوشت نہیں ہو پائے اور کوئی سنتوشت ہو بھی نہیں سکتا ہے تو پھر کیوں دو منٹ کے مجھے کے پیچھے بھاگ رہے ہو ایسا آپ کو شریر میں کیا دیکھ رہا ہے جو کہ آپ اپنی جیونی سکتی کو برباد کر رہے ہو یہ وہ سکتی ہے جسے کہ آپ اس پوری دنیا کو پلٹ کر رکھ سکتے ہو اپنی پوری جندگی کو بدل سکتے ہو انسان کا شریر بوڑھا ضرور ہوتا لیکن اس کی جو کانواسنا ہے وہ کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی یہ جو من ہے یہ جیون بھر پاپ کرائے گا اگر بھرمچرے کے راستے پر نہیں چلے ایک پروش سوچتا ہے کہ اسطری کے شریر میں سکھ ہے لیکن ایک جو اسطری ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ پروش کی شریر میں سکھ ہے لیکن دونوں ہی بھرم میں جیتے جو اصلی سکھ ہے اصلی مزہ ہے وہ بھرمچرے میں ہے خود کے اندر ہی وہ مزہ چھپا ہے جس ویڑی کو باہر نکالنے میں آپ کو اتنا مزہ آ رہے تو سوچو اس ویڑی کو جب آپ اندر رکھو گے تو کتنا زیادہ مزہ آئے گا جب آپ کو کانواسنا بہت ہی زیادہ ستھانے لگے اور آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو اس سمیں میری ان باتوں کو آپ جرور یاد رکھنا کہ اگر آج میں نے بھرمچرے کا سنکلب توڑ دیا ہے تو جتنے دنوں تک ویڑی کی رکشیاں کی ہے وہ محنت دو منٹ کے مجھے کے کارن بیکار ہوگی اور آپ کو پھر سے نوفیب شروع کرنا ہوگا اس لیے دو منٹ کی خوشی کے لیے اپنے ویڑی کو نشٹ مت کرو آپ کی من کی جو عوستہ ہے وہ بدلتی رہتے ہیں کیونکہ جو انسان ہے وہ بھاؤناوں میں ویتا ہے لیکن ایک جو بھرمچاری ہے اس کے لیے ہوس میں رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہوس میں رہنے والے انسان سے کبھی بھی غلط کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ہوس میں رہنے والا انسان اپنے من پر نینتن رکھ پاتا اپنے من کو دیکھ پاتا ہے کہ من کس طرح سے کام کرتا ہے اپنے من کی ساری ایکٹیویٹی کو پہچان جاتا ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے جو من کی عوستہ ہے وہ بدلتی رہتے ہیں جب ہم پر کام واسنہ ہوئی ہوتی ہیں ہم کاموک ہوتے ہیں تو اس سمیں ہم پر موٹیویشن کا کوئی بھی اثر نہیں بڑھتا ہے لیکن جب ہم ہوس میں رہیں گے تو اس سمیں ہم اپنے من کی جو ساری ایکٹیویٹی ہے وہ دیکھ پائیں گے کہ من میں کس طرح کی وچار آ رہے ہیں اس سمیں آپ کو میڈیٹیشن ضرور کرنا چاہیے جب تک آپ کی جو من کی عوستہ ہے وہ سامانیاں نہ ہو جائے چاہے اس کے لئے ایک یا پھر دو کتنے بھی گھنٹے کیوں نہ لگے آپ کو میڈیٹیشن ہی کرنا ہے میڈیٹیشن کرنے سے آپ کا من بہت ہی زیادہ شانت رہے گا اور آپ اچھے سے اپنے کام میں فوکس کر پاؤ گے تو دوستو آج کا ویڈیو یہی تک ملتے ایک اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہندے جے بھارت